اسلام علیکم کیسے آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں بنانے جاری ہوں مینگو آئس کریم تو یہاں پر میں نے دو مینگو لے لیا ہے تو چلیے پھٹا پٹ سے اس کو چھیل لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے دونوں آم کو اچھے سے چھل لیا ہے اب اس کو چھوٹا چھوٹا ٹکرہ میں کٹ کر لیں گے تو اس کو ویسے مکسر میں پیچھنا ہے تو جیسے بھی کٹ کر سکتے ہیں لیکن چھوٹا چھوٹا کٹ کرنے سے اچھا ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے دونوں آم کو کٹ لیا ہے اور میں اس کو مکسر میں ڈھال کر کے تو اس کا ایک فائن پیس بنا لوں گی تو یہاں پر میں نے لیا ہے فریش کریم تو اس کو تھوڑا سا شک کر لیتے ہیں تو کریم کو میں نے ایک بول میں نکال لیا ہے تو یہاں پر میں نے ایک بورٹر میں آئیس جمع کر کے رکھا تھا تو میں نے اس کا اوپر اس کو بول کو رکھ دیا ہے اب بیٹر کی مدد سے اس کو بیٹ کر لیں گے تو یہاں پر میں نے اس کو نا اچھے سے تھوڑے دیر کے لیے اچھے سے بیٹ کر کیا ہے ایسے بیٹر ہونا ضروری نہیں مکسر میں بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کو تھوڑا چیل کرنا بھی ضروری ہے تو یہاں جتنا ہو سکے میں نے اچھے سے بیٹ کر لیا ہے اب جو بھی آم کا میں نے پیوڑے بنا کے رکھا تھا تو میں اس کو ڈھال دوں گے تو یہاں میں نے شگر کا استعمال نہیں کیا ہے میرا پاس کنڈنس مل تھا تو میں نے کنڈنس مل ڈھالا ہے اور تھوڑا سا فوڈ کلر ڈھالا ہے اب اس کو بیٹر کی مدد سے اچھے سے ایک بار پھر سے بیٹ کر لیتے ہیں میں نے کنڈا کی مدد سے بیٹ کر لیا qm اگر میں نے اس کو بیٹ کر لیا ہے تو یہاں میں نے کنڈا کیا ہے میں نے اس کو بیا جورا پھر سے ایک بگے تو میں نے اس کو بیٹ کر لیاں تو ایک بار پھر بلینڈ کرنا تھا تو کوئی بات نہیں بات میں پھر میں ڈال دوں گے تو اس طرح سے اس کو میں نے بہت اچھا سی سمودھ بنا لیا ہے تو ایک کنٹینر میں اس کو میں ڈال دوں گے تو سب بیٹر کو میں نے کنٹینر میں ڈال دیا ہے اچھا سی تو اب اس کو ایک پلاسٹک لگا کر کے تو میں چار پاس گھنٹے کے لیے ڈی فریزر میں رکھ دوں گی تو یہاں پر میں نے ڈی فریزر میں رکھ دیا ہے تو ملتے ہیں چار پاس گھنٹہ بعد تو یہ پاس گھنٹہ بعد تھوڑا 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 پریسٹل ہو گیا تھا تو میں نے اس کو پھر ایک بار مکسی جار میں ڈال کر کے نا تو اس کو چلا مکسر میں میں اچھا سی ایک بار پھر سے بلینڈ کر لوگی تو اس طرح سے یہ سی می سیٹ ہو گیا تھا تو یہاں پر میں نے اس کو نا اچھے سے بلینڈ کر لے دیکھیں بہت ہی سمودھ ہو گیا ہے تو میں نے کنٹینر چینج نہیں کیا اسی کنٹینر میں میں نے ڈال دیا ہے پھر سے اس کو سیٹ کرنا ہے تو یہاں پر میں نے تھوڑا سا مینگو چانگز ڈال دیا ہے چھوٹا 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 کر کر کے تو اس کو ایک بار چمچ سے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تو آج کے لیتے ہیں تو آج کے لیتے ہیں اچھا لگا ہوگا تو لائک کر دیں شیئر کر دیں سسکرائب کر دیں تو یہاں میں نے جو بھی تھوڑا پہ ڈرائی فروٹ تھا تو اس کو میں نے اپر سے ڈھال دیا ہے تو اس کو رات بھر کے لیے میں نے فریز میں چھوڑ دیا تھا تو یہ نیکسٹ یہ دیکھیں اس کا میں دکھاتے ہوں آپ کو کھول کے یہ کتنا اچھا سیٹ ہو گیا اور بہت ہی اچھا لگ رہا ہے تو میں آپ لوگوں کو نیکسٹ کر کر دکھاتے ہوں بہت ہوں بہت ہوں بہت ہوں ہمیں ایسکریم کو نکال لیا ہے تھوڑا سا ڈرائی فورٹ سے اس کو میں تانش کر دوں گی ایسکریم تو بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی مجھے گا بن کے تیار ہوا ہے اس کا خوش بیوے بہت ہی اچھا ہے تو آپ سب دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا ایسکریم بنا ہوا ہے تو ملتے ہیں نیکس بلگ میں اللہ حافظ